بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیولوجی ٹینتھ چیپٹر نمبر ایلیون اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے سیونٹین اور آج ہمارا ٹاپک ہے ڈائلیسز ڈائلیسز کیا ہے؟ it is the کلیننگ آف بلڈ بائی آٹویشل ویس ڈیر سٹوینٹس ہم نے لانس لیکچرز میں کچھ ڈسکس کیا تھا کہ جو کیڈنی ہے اس کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ویسٹ ہوتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر وہ ریموو کرتی ہے تو اب اگر پرابرم کریڈ ہو جائے کیڈنی میں کیڈنی فیلر آ جائے یا کچھ اور مسئلہ بن جائے جس سے کیڈنی یہ ہے وہ پرابر فنکشن نہ کر رہے ہو تو اس وقت پھر آلٹرنیٹلی ہمیں کچھ طریقہ کارکتیار کرنے پڑتے ہیں جس سیوز پیشنٹ کو اس کے اندر سے یہ ویسٹ ہے وہ ریموو کیا جائے تو اس میں ہم جو جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ ڈائیلیسس کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بلڈ میں سے جو ایکسٹرا یعنی ویسٹ ہے وہ ریموو کیا جائے اور اس میں ہم جو میتر یوز کرتے ہیں وہ آٹری فیشل ہوگا نیچر لینے گے اب ڈائیلیسس جو ہے وہ دو طرح سے کی جاتی ہے ایک ہے پیلیٹونیل اور دوسرا ہے ہمو ڈائیلیسس پیلیٹونیل اور ہمو میں کیا فرق ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں پیلیٹونیل میں دیکھتے ہیں پیلیٹونیل میں یہ ہوتا ہے جو ڈائیلیسس فلورڈ ہوتا ہے یعنی کہ ایسا فلورڈ جس نے بلڈ میں سے ویسٹ کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے ایسے فلورڈ کو ہم ڈائیلیسس فلورڈ کہتے ہیں وہ فلورڈ ہم کیا کرتے ہیں ڈائیلیسس فلورڈ is pumped for our time into the پیلیٹونیل کیا ہے ہمارے اپڈومن میں جہاں پہ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ ریجن جو ہے پیلیٹونیل کیاوٹی اب دیکھیں ذرا ڈائیگرام میں یہ کیاوٹی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہ فلورڈ آپ کو نظر آئے ڈائیلیسس فلورڈ ہے یہ ہم پامپن کر دیتے ہیں کس کے اندر اس پیلیٹونیل کیاوٹی میں اس پیلیٹونیل کیاوٹی میں کیا ہوتا ہے جیسے ہی در بلڈ ویسلز ہیں اب ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بلڈ ویسلز ہے اس کے اندر یہ ویسٹ ہیں اب یہ ویسٹ ڈیفیوز ہو کر کس کے اندر آ جائیں گے اسی ڈائیلیسس فلورڈ کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد اسے ہم پھر کیا کر دیتے ہیں باہر نکال دیتے ہیں تو اس طریقے سے ڈائیلیسس کی جاتی ہے یعنی صفائی کی جاتی ہے دوسرے لفظوں میں بلڈ اب دیکھیں غور سے سنتے جائیں کہتا ہے کہ دوسرا ہے کہ ویسٹ میٹیریل اب آپ کو یہ تو پتا چالے گیا نا پیلیٹونیل کیا ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہتا ہے کہ پیلیٹونیل کیا ہوئی یہ کیاوٹی ہے راؤنڈ گٹ گٹ یعنی کہ جو آپ کا اپنے دیجیسل سسٹم اور اس میں ایرمیٹری کہنا وغیرہ یہ سب کچھ ہے اس کے گردگرد جو سپیس ہوتی اسے ہم پیلیٹونیل کیاوٹی کہتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھر دیتے ہیں تو پھر نیسٹ کہا ہے کہ ویسٹ میٹیریل پیلیٹونیل بلڈ ویسل ڈیفیوز انٹو ڈیلیسل فلویٹ جو میں ابھی بتا چکا کہ اس میں ڈیفیوز ہو جاتا ہے پھر اسے ہم کیا کر لیتے ہیں ڈرین کر کے باہر نکال لیتے ہیں اب اس میں ایک اور بات کہ ایٹ کین بھی پرفارم ایٹ آن اور ایزی وی ہم اسے گھر میں بھی کر سکتا ہے لیکن ایک پرابلم ہے اسے ہم ڈیلی بیسل پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کے ساتھ یعنی کہ یہ جو پروسس ہے ڈیلی بیسل پہ کرنا پڑتا ہے تاکہ بلڈ کی جو صفائی ہے یا کلیننگ آف بلڈ ہے وہ ڈیلی بیسل پہ اس کے اس شیٹکر اگر ہم دوسرا جو میتھڈ ہے ہمو ڈیلیسل اس کی اگر بات کریں تو یہ کیا ہے کہ اس میں ایک یعنی مخصوص قسم کا ایک بنا ہوا ایک خاص طریقے سے بنا ہوا ایک اپریٹس ہوتا ہے اگر آپ اور سے اس ڈیاغرام کو دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہو اس میں یہ پورا اپریٹس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے پیشنٹ کا بلڈ لیا جاتا ہے اور اس بلڈ کو اس جو آپ کے سامنے ایک ٹیوب سی بنی ہوئی ہے اس کے اندر سے ایسے گزارا جاتا ہے جسے لائلیازر ٹیوبز کہاتے ہیں اس ٹیوب کے اردگرد یہ جو یہ جگہ ہے اس کے اردگرد یہاں پر لائلیازر فلوڈ ہوتا ہے اب جیسے ہی یہ ٹیوبز ہوتی ہیں یہ سیمی پرمیابل میمبرین جسٹ لائک ہوتی ہیں اس کے اردگرد اچھا تو اب یہ جو فلوڈ ہے اس میں یہ جو اس کے اندر اس بلڈ کے اندر جو ویسٹ میٹیریل ہوگا وہ ڈیفیوز ہو کر اس فلوڈ کے اندر آ جائے گا اور اس کے بعد اسے باہر نکال دیتے ہیں اب بلڈ صاف ہو چکا وہ بلڈ صاف ہو کر دوبارہ اس پیشنٹ کو دے دیا جاتا ہے تو یہ طریقہ جو ہے یہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں یہی ڈیلیازر وہی اپریٹس اس میں ہم بلڈ کو پمپ کرتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا ڈیلیازر فلوڈ کو پمپ کرتے ہیں جبکہ ادھر سے کیا کیا جاتا ہے پیشنٹ کا جو بلڈ ہوتا ہے اسے پمپ کیا جاتا ہے ڈیلیازر یعنی کہ اس اپریٹس میں ڈیلیازر کنٹینٹ لانگ ٹیوبز وہی بتا دیا ہے ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ سیمی پیل میمیر میمیرن کے طور پر ایکٹ بھی کرتی ہیں اس کی جو والز ہیں بلڈ فلوز تھرو اب اس میں سے بلڈ جیسے ہی فلو کرے گا تو اس کے سائیڈوں پر پایا جانے والا جیسے کہ یہ اگر وہ ٹیوب ہے تو اس کے یہاں پر فلوڈ پایا جائے گا تو یہاں سے جو ویسٹ میڈیل ہے اس فلوڈ میں ڈیفیوز کر جائے گا تو ڈیفیوز کرتا ہے ایکسٹر وارٹر اینڈ ویسٹ موو فرام بلڈ انٹو دا نیلیازر فلوڈ میں چلا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ تقریب نہ ہفتے میں ہمیں تین مرتبہ کا مسلم کرنا پڑتا ہے اس سے اٹھ کر پھر ایک اور طریقہ کار ہے اگر خودانہ خاصتہ پیشنٹ کی جو کڈنی ہے یا یہ پروسس کیونکہ ہم تھوڑا سا ڈیلی بیسس پہ یہ والا کرنا پڑتا ہے یہ تقریب کرنا پڑتا ہے اور یہ تھوڑا سا پروبلمٹک ہے تو اسے اس کا حل جو ہے ایک اور سرجری کے طور پہ کام کر کے نکالا گیا ہے کرتے ہیں کرنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یعنی کرنی جو ہے جو فریش کرنی دوسرے لفظوں میں جو ہیلڈی کرنی ہے کسی بھی ڈانر سے وہ کرنی لے کر وہ ریپلیس کر دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ تو وہ کرنی جو ہے اس کنیکٹیڈ ٹو در بلڈ ویسلز اینجرینی سسٹم اسے ہم اس پیشنٹ کے بلڈ ویسلز کے ساتھ اور اینجرینی سسٹم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو ہیلڈی کیڈنی ہے اس نے اپنا فنکشن پرفارم کرنا ہے ایک اور بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ہے جو ڈانر ہو سکتا ہے وہ لازمی نہیں کہ زندہ ہو ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہاسپٹل میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ڈینیڈ کر دیتے ہیں اپنے کیڈنیز وغیرہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بات جو خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو کیڈنیز کی پروٹین ہیں وہ میچ کرنا پڑتی ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بات جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کیڈنی کی ٹرانسپلانٹ میں وہ یہ کہ اس کی جو پروٹین ہے پیشنٹ کے اور جو کیڈنی کی ہے اس کی جو پروٹین ہے وہ میچ کرنی پڑتی ہے اس میں پھر ایک اور بات کہ یہ جب اب ہم ٹرانسپلانٹ کر بھی دیں اور اس کی اور فرم کر سکتی ہے کیڈنی جو ہم نے ریپلیس کی ہے اگر وہ دس پندرہ سال پات وہ ڈیمیج ہو گئی دیو تو سام ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک اس کی جگہ پہ اور بھی پھر لگائی جا سکتی ہے اور کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی جا سکتی ہے اب یہ پروپ یہ گرین ٹرانسپلانٹ میں کچھ پروپلمز بھی کریڈ ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ٹرانسپلانٹ ریجیکشن بھی ہو سکتی ہے جو کیڈنی آپ نے لگائی ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے بازگر پورا پروپر کام نہیں کر پاتی ہے انفیکشن بھی پیدا ہو سکتی ہے ایمبیلنس ہو سکتا ہے سارس کی کنسنٹریشن کا اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے ہڈیوں کی پروپلمز کریڈ ہو سکتی ہیں اور السر بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ سوڈیو یہ تھا آج کے ہمارے لیکچر میسے لیکھیں رجازت اللہ حافظ